اب یہ ایکٹیویٹی جو پرفارن کرنے کی کوشش کی اس کاری نے تو جس لڑکے کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اس کے والد نے آکے پنجابی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس بچے کو ساتھ کھڑا کر کے اور بتایا کہ جیس طریقے سے یہ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے تو مولوی اس میں بچے نو پکڑیا آیا مولوی برنہ آلت سی میں نو کرنے اندر تو داخل کیوں یہاں کر دے ایک غلط سن کے مولوی میں نو مارنا شروع کر دیتا میں انہوں نے بیٹ بچے دیتا باپ ساندہ بچہ بن ایک غلط سن دے ہی انہیں گن مرتے تان دیتی اور اتھو فرار ہو گیا اور اس کی دادرسی ہونی چاہیے پھر ایف آئی آر بھی کارٹ لی گئی ایف آئی آر کے اوپر بلکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی پرفارنے کی کوشش کی اور یہ برہنہ حالت میں پایا گیا اور جب اس کا والد وہاں پہنچا تو اس نے فوراں سے اپنے کپڑے پہنے اور گن پوائنٹ کے اوپر ان کو لیتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا اس کی باوجود جو مولیوں کے فرنٹ میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برہنہ حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے برہنہ حالت میں جلا گیا ننگا ہی جلا گیا وہاں سے یہ کپڑے پہنے اگر کپڑے پہنے تھے تو تمہیں انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے بچے کے ساتھ زیادتی ہونے یہ کپڑے پہن لیں اب اس جائل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے تو انہیں F.I.R تو غور سے پڑھ لینی تھی اس کے پر لکھا کیا ہوا ہے بس صرف ایک شوک ہے مولیوں کا فرنٹ میں بننے کا اور اس طریقے سے مولیوں کے اندر جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں مولوی ہیں مفتی ہیں اللہ میں ہیں وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھر ٹبک پڑتے ہیں اور وہ جو لہور میں دو گلے پھڑنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اہل ادیس ورکے کے ان میں سے جو بڑا بھائی ہے ابتسام علیہ زہی وہ پہنچ گیا ہے وہاں پہ اور ایکسٹر جوڈیشل طریقے سے حالانکہ یہ بنا بڑا لکھا آدمی ہے اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس طریقے سے پنچائیت بٹھائی جاتی ہے انہی کوئی بنانا رپملک تو نہیں ہے نہ یہاں پہ کوئی قبائلی سسٹم ہے یہاں پہ بقاعدہ عدالتیں کام کر رہی ہیں پولیس کا میکمہ موجود ہے واقعی ساری ایجنسیز موجود ہیں اس نے جا کے اندر خان نے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور آکے پھر میڈیا پر میان دیا کہ جی اگر کاری صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے کاری کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے چونکہ ہوا کچھ نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا غلط فہمی اندازہ کریں ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو تو پھر ہم پوچھیں گے یہ غلط فہمی ہے یہ واقعی ایسا ہوا ہے کسی شخص کو خامخش ہوگا آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے بدنام کرے کوئی بھی نہیں یہ اس طرح کی حرکت کرے گا اسی لئے تو صدیوں سے ان مولویوں کی حرکتیں چوبی بھی تھی تو میڈیا کے وجہ سے سامنے آنا لوگوں نے شروع کیا ہے جورت دکھانی شروع کیا ہے ابھی بھی بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تو اس مولوی صاحب نے ابتسام علیہ زہیر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہے اور پھر ان سے بھی بیان دلوایا ہے خیر اس نے جو بیان دیا ہے وہ بیان دیتے ہوئے اس کے الفاظ کا چناؤ اس شخص کی بوڈی لینگویج بالکل واقعے کو آیاں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلک کی محبت کے اندر اس بندے سے کروایا اس نے کہا جی میں جماعت کی خاطر اللہ کی خاطر رسول کی خاطر مسلک کی خاطر جو ہے میں نے اس کو معاف کیا اگرچہ مجھے یہ کچھ ہوا یہ بہت برا لگا لیکن میں نے اسے معاف کیا میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابلے برداشت نہیں تھا اس کی ان باتوں نے ان حقوں نے مجھے بہت ہرڈ کیا اور میرا دل روٹا جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بد فیلی کی یا ایسا کچھ کی پس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلدی کے لیے علماء اکرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے معافی ہوتی اس چیز کی ہے جو کوئی کام ہوا ہے اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی پردہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالتا رہے زیرہ وہ کام ایک ایکٹیویٹی اس ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچی زیرہ اس کا والد وہاں پہ ٹائم لی پہنچ گیا وائف آئی آر ہم انشاءاللہ ساتھ اٹیج کر دیں گے آپ خود پڑھ لیں تو اس کی وجہ سے اس بچے کی بچت ہوگی اور وہ بچہ کوئی اس کا سٹوڈنٹ آج کل نہیں ہے کسی زمانے میں رہا گیا ہے اور اسے پتا چلا کہ کاری ساں آئے تو چلیں میں جا کے ان کو ملاتا ہوں مجھے بتائے اگر کوئی پرانا سٹوڈنٹ کسی کاری کو ملنے جائے تو وہ پہلے دن اسے کہہ گا کہ آ کے تم دباؤ بندہ کرٹسی میں آ جاتا ہے کہ یہ پرانا سٹوڈنٹ ہے چلو کوئی نیا سٹوڈنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے اور وہ بھی کسی مدرسے یا مسجد کے اندر وہ ایکٹیویٹی پروفارمنی کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک گھر کے اندر وہاں پہ کوئی خالہ تھی وہ اس کی رشتہ دار تھی تو اس کے گھر میں وہ F.I.R کے اوپر سب کچھ لکھا ہے اور آپ کو سوشل میڈیا کی برکر سے مجھ سے زیادہ انفرمیشن ہوگی میں ایک گلو پرنٹ اس کا سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بعد جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ سمجھ آ لیں ابتسام صاحب اس کے بعد جب ٹاک شوز میں انہیں بلائیا گیا ہے محمد مالک صاحب نے بلائیا ہے وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کافی اچھے قوشن کی ہے یہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسن نہیں وہاں دے سکا حتیٰ کہ جب صافی نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے اس بچے کا بھی انٹرویو کیا ہے کہتنی مجھے ضرورت ہی نہیں اس کا والد جو آیا بھائی اندازہ کرو آپ کی بچے سے بات ہوئی تھی میں بچے کا کیوں بات کروں بچے کا باپ وہاں مجھو جس بچے کو لے کے گیا اس سے آپ نے پوچھا نہیں دورا آپ نے تفتیش کیا کی ہے آپ نے باپ کر رہا بالد باپ جو مدعی میں نے اس سے بخشکو یہ بچے کا حال دکھر آ گیا آپ نے وہ پولیس آفیسر کی وہ ویڈیو جو لیکڈ ہے جو وہاں پہ ایس پی صاحب تھے اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں مولوی کو اور وہ آگے سے وہ ڈانٹ کھا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے اور وہ ایس پی صاحب ہی بچا رہے اپنے بھولپان میں کہہ رہے ہیں کہ میں علماء اکرام کو بلا کے تو میں تمہارے کلافتو لوں گا اپنے خردہ آپ کو دیکھا ہے میں آپ سے بتا ہی کہ پلنا اکرام سے فتوال لوں گا کہ آپ کی اس قابل ہے کہ آپ میوبر میں بیٹھے ہو اور آپ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں اور سمجھائیں اوہ ایس پی صاحب مولوی بھی ایک کچھ کرتے ہیں کیونے کچھ فتوال لےنا ہے اس سارے ایک کو کچھ ہے جن سے آپ نے فتوال لےنا ہے انہی سے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے آگے وہ کچھ سکھا رہے ہیں اس سارے ایک کو کچھ ہے تو بچہ رہے ہیں بھولپن میں کہہ رہے ہیں اب چونکہ ایک پچائد بیٹھی ایف آئی آر کٹوانے والا والد ہی بیک فوٹ پہ چلا گیا اس کے موجود مولویوں کے جتنے فرنٹ بین ہیں ہاں وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو پینٹشنٹ والے وہ اس مولوی کے دفاع میں بول رہے ہیں اور الٹا الزام اس کو دے رہے ہیں اس بچے کے والد کو تو اگر بچے کے والد نے غلط ازام لگایا تو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوانے والا ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو علماء کرام یا علماء کرائم مجرم علماء کے عزت کو خراب کر رہے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے تو ان کے پیچھے اٹھ گئے ہو ہونا کہ ہی چاہیے نا کہ وہ عالم صاحب کی عزت خراب کیا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو وہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم اس طرف چل پڑے تو وہ پھر سیدھا ہو جائے گا ہمارے ساتھ اور یہ سارے ساتھ اس لیے جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں ان کی اپنی سٹوریاں جو ہیں وہ دوسرے کاریوں کے پاس موجود ہوتی ہیں تو یہ اپنے پیٹی بھائیوں کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں یا ٹوپی بھائیوں کی یا پگڑی بھائیوں کی یا تصمی بھائیوں کی یا چھوٹی شلوار بھائیوں کی حفاظت کے لیے سامنے آ جاتے ہیں یہ تیرا کم بھی نہیں ہے اب چونکہ یہ ساری ایکٹیوٹی سیکل کروانے کی کوشش کی گئی اور میڈیا میں اس کی آئی کریئٹ ہو چکی بھی تھی پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا اور جو ہمارے آئی جی پنجاب صاحب ہے وہ تو ویسے اس طرح کی ایشیوز میں بہت سنسٹیو ہیں وہ خود جا کے اس بچے کے والد کو بھی ملے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اطلاع بھی آگی کہ وہ جو اس کی زمانت ہوئی ہے اس کے بعد پولیس اس مقدمے کو خود ٹیک اپ کر رہی ہے اور ہائی کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن فائل کر بھی دیا کہ یہ چھوٹی اطالت نے کچھ فیکس کو اگنور کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی زمانت ہوئی ہے اب اس مقدمے کو آگے لے کے چلے گی اگرچہ انہوں نے معاف کر دیا لیکن اس مقدمے کو آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیکٹرس ہو جائیں ڈان نیوز کے اوپر ایک ٹی وی چینل بھی ہے ڈان نیوز کے نام سے اس پہ ایک بڑا اچھا پروگرام دیتا ہے جس میں سیڈیل صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ذرا ہٹ کے وہ صلت اللہ خان صاحب ہیں اس پہ زرارہ خوڑو صاحب ہیں پہلے ہمشتر زیدی صاحب ہوتے تھے اب ان کی جگہ ایک اور آگئے ہیں تو اس پروگرام میں انہوں نے بغیدہ پورے فگرز دی ہیں ہزاروں میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ہی اور ان میں سے جو مقدمات فائنل کنکلویجن تک کنچے ہیں وہ بہت کم ہیں اور یہ دو تین مہینوں کے اندر کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ایک تو بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ وہ صاحب ہی نے بیان کیا اسی پروگرام کے اندر وہ کہتا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں تیرہ سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تُو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے تم بالے ہو چکے ہوئے تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تا کہ اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ اب تم بالے ہو چکے ہو اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے اسری کر کے دیئے ناد ہو کے وہ پہلے دن بچا گیا مسجد میں اگلے دن اس کی لاش ملی ہے اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی خودکوشی کی کوشش اسے بتایا گیا لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالمت دین نے کسی مفتی نے کاری نے کسی فقیر نے کسی حضرت صاحب نے کسی بزرگان دین نے موکالا کیا باتا وہ بھی اپ کیس چل رہا اس طرح کی کیسی تا اب تو یہ ایک میٹو والا سیسرا شروع ہو گیا پہلے لوگ بولتے نہیں تھے ڈرتے تھے بدنامی سے پھر مسئلہ کی محبت مولویو کی محبت آڑے آ جاتی تھی آپ لوگ کہتے ہیں جنر میں جاؤ ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہو ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہو اب لوگ جلد دکھاتے ہیں اس لیے آپ کو یہ کیسیز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں ابھی بھی جو کیسیز آپ کو ہزاروں کی تدار میں نظر آ رہے ہیں نا یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹی میں نمک کے برابر ہے کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ بہت زیادہ ہیں میں نے دوہزار سولہ کے اندر ایک بڑی سرت سٹیٹمنٹ دی تھی جب اب دوستار ایدی صاحب کے بارے میں دیوبندیوں کے ایک کراچی کے مفتی زربلی وہ بھی فوت ہو چکا ہے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی میرے خیال ہے ان آٹھ سالوں میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ درست تھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے میں ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن ہر مدرسے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے اس کی بیٹھا یہ ہے کہ سکولز میں کاللجز میں عمومن زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہسٹرز میں نہیں ہوتے سکولز میں تو بلکل ہسٹر بلہ سسنہ کوئی دیں اور پھر کیچرز کے ساتھ انٹریکشن صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے سکول ٹائمی کے بعد نہیں ہوتا لیکن یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے گا ملازم ہوتے ہیں وہ بچے وہ استادوں کو تو پتہ کہ انہوں نے کیا مانا ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ان کے ساتھ جوڑی بھی ہے اس کی وجہ سے استاد بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور ان بچوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور غلط آلی بات دے کے آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آٹھ سال پہلے میری سٹیٹمنٹ جو آئی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتہ ہیں مفتی عبدالعزیز صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا وہ بھی میڈیا میں ہائیلیٹ ہوا تھا یہ کام کروایا حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ سہاں اکرام سے بھی تو اس طرح کی گناہ ہوئے ہیں مزور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے باتعات پاک محفوظ عنہ الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے ایک مشہور عبدین ہے اور اس کی ساری چیزیں حالات باتعات صبح و شام مفتی صاحب کے مارو پرواز ہے اور ان کو نشے میں چلے میں نشے دیا گیا ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے دیکھو یعنی کسی کوئی صحیح دیش تو چھوڑ دیں کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ اکرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدلسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے وہ پنجابی میں ایک محاور ہے کہ جو باندری دے پیر سڑھ دینا تے وہ اپنے بچے پیراتھ لے دیں دی یعنی باندریہ جب پاؤں جلنے لگے تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے یہ مولوی بھی یہ کرتے ہیں جب ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے پھر نہ انہیں عظمت کے صحابہ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے نہ اور کسی ہستی کا جو سب کے لیے قابل اترام ہو پھر یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے بزرگوں کو بچائیں گے یہ لوگ کی حالت ہے اور پھر اسی وقت پھر وہ آپ کو بتایا کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب وہ بھی سامنے آگے کہ سیکولرس کو موقع مل گیا ہے یہ کرنے کا موقع آپ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں نہ کریں نا ہم کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی خواہ وہ مغارس میں ہو یا کسی ریاستی دارے کے ہوسٹل میں ہو یا کسی ایوریسٹی کے ہوسٹل میں ہو اسے کنڈم کرنا چاہیے لیکن چونکہ آپ لوگ دین کے ٹھیک دار بنے میں آپ لوگ دنیا اور آخرت میں ان کے امام ہونے کے دعویدہ ہیں لہٰذا آپ کے اوپر زیادہ امتحان ہے اس حوالے سے اور آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کا غلط کام زیادہ ہائی لائٹ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو دین کے پریٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہیں باقی لوگ کو تو کوئی بینفیٹ آف ڈاؤٹ دنیا دار لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن آپ لوگ کو نہیں ہوں گے اور یہ صدیوں سے سلسلہ ان وطارس کا چل رہا ہے آٹھ سے سات سو سال پہلے حافظ ابن کسیر جنہوں نے تفسیر ابن کسیر لکھی اور تاریخ ابن کسیر بھی ہے ان کی سیون سیونٹی فور ہجری میں مفوت ہوئے ہیں آج چودہ سو کنتالیس ہجری ہے سات اپریل دوہزار چوبیس اور ستائی سرمزانو ببارک میں سات سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں حافظ ابن کسیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو موں کالا کرنے والا عمل ہے نا یہ ایسا کبھی فیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی کوئی عالم کوئی فقی کوئی حکومتی اہددار کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ بچا لے انہوں نے سارے علماء کا لکھا فقی اور حافظ ابن کسیر نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھی تھی عبدالستار عیدی صاحب والی کے وہ سات سو سال پہلے لکھ گئے پھر ایٹ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں خصوصاً سفر کے اندر یہ رائیوینڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوتے تھے حاجید روال صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی اگر آپ یہ کہیں گے اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے تو نہ کرو نا اس طرح کی کام تم سے تو گورے بیتر ہیں انہوں نے سپارلائٹ فیلم بنا دی ویٹیکن سٹی سمجھ لیں جس طرح ہمارے لئے خانقابہ شریف ہے جہاں ان کا پاپ بیٹھتا ہے وہاں جو کچھ ننز کے ساتھ ہوا جو وہاں خدمت گزار لڑکوں کے ساتھ ہوا پادریوں نے کیا پوری پوری انہوں نے ویڈیوز رکھی میں یوٹیوب پر جا کے دیکھیں ڈاکمیٹریز بھی ہیں ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کہ انہوں نے کہا ایک غلط ہے ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اسے ہائیلیٹ کریں گے پریکٹیکلی تعداد کے اطبال سے تو سب سے بڑا دنیا میں ریلیجن اس وقت کرسچینٹی ہے نا تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اور بھئی آپ نے خود اپنے گھر کی سبائی کرنی ہے اس سے آپ کے ریلیجن کوئی فائدہ ہوگا نہ کہ یہ کہ پردہ ڈالو جی اور پردہ تو اس وقت ڈالیں گے جب کوئی کام بند کمرے میں ہو گیا اور کسی کو پتا نہیں چلا جب پتا چل گیا پھر عدالت میں رپورٹ ہو گیا تو آپ اسے سزا دی جائے گی اور ایلانیاں سزا ہوگی سورہ انمور کے اندر آیا ہے کہ ایلانیاں سزا دی جائے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیکرنس ہو جائے آپ کے پروسی ملک افغانستان میں یہ کام بہت زیادہ ہے اب جب سے یہ تعلبان کی حکومت آئی ہے ہمیں ان سے لاکھ اختلاف جو انہوں نے عورتوں کی تعلیم کی اپر پبندی لگائی اہل حدیث کے لیے انہوں نے زندگی تنگ کیوئی ہے وہاں پر اہل تشیئیوں کے لیے اس کے باوجود اس حوالے سے جو ان کی کوڑس ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں سزائے دے رہے ہیں وہ اس کے باوجود ان کی اپنے حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو انکام ہومین والوں کی ویڈیوز بھی رکھی مئی ہیں لیکن بارل سزائیں ہو رہی ہیں بچ کے ساتھ اشو ٹیس ہو جائے انشاءاللہ سزا ہوگی تو پھر باقی لوگ کے لیے عبرت والے ماننا ہوگا تو یہ حافظ بن کسیر نے جو کچھ لکھا یہ میرے کہہ رہے نہیں لکھا پھر آٹھ سے ڈیٹھ سو سال پہلے میں نے آپ کو کئی بر وہ واقعہ سنایا ہے میاں دیوبانگ مدرسے کے بھانی کاسیم نانوتوی ساہب جنہوں نے مدرسہ دیوبانگ بنایا ہے اور ان کے پیرو مرشد استاد رشید احمد گنگوی ساہب اور ان دونوں کا جو یہ سکینڈل ہے وہ تو خیر اسے روانی واقعہ بتا رہے ہیں ہم اسے سکینڈل کہہ رہے ہیں یہ اشبیتھانوی ساہب نے لکھا ہے حقایات اولیاں کے نام سے اشبیتھانوی ساہب حقایات اولیاں لکھ رہے ہیں ارواحی سلاسہ کتاب کا نام ہے اور حقایات اولیاں یعنی اولیاں کی حقایتیں ہیں یہ اولیاں ہیں ان کے وہ کسی جلسے کے موقع کے اوپر تبلی کلی کاسم نانوتوی ساہب کو رشید احمد گنگوی نے بسترے پر سادھ لکھایا چرپائی کے اوپر اور پھر آگے الفاظ ہے آشی کے صادق کی طرح ان کی طرف کرفٹ کر کے لیٹے ہیں اور میں نے پڑھ بھی نہیں سکتا وہ آپ پڑھ لی جائے گا حتیٰ کہ کاسم میاں نے کہا کچھ زیادہ ہی ہو گیا انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی کاسم میاں نے رشید احمد گنگوی کو کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے تو رشید احمد گنگوی صاحب نے کہا لوگوں کو کہنے تو جو کہتے ہیں یعنی یہ تو دیو بند دماغ بند ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کہنے تو کون سر کوئی سوشل میڈیا کے پر ویڈیو اپلوڈ ہو جانی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ جو کچھ واقعات آج آپ کو مل رہے ہیں اس زمانے میں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ سارے آپ پرانے بزرگوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے تھے جن کو شوہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا تو وہ ویڈیو آپ کے پاس ہونی تھی اور یہ اشریتھانوی صاحب نکل کر رہے ہیں حقایات علیہ کے نام سے اور یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا پھر تذکرد رشید ان کے بزرگوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلن کی شکل میں میرے خواب میں آئے وہی جن کو انہوں نے لٹایا تھا جو پورا دن کے سوچتے ہیں وہی جن کو خواب میں نظر آتا ہے زیرہی قربانی خواب تو نہیں ہے نفسانی اور چتانی خواب ہے اور صرف یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پھر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا آگے بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ستائیس مار ہو جائے مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں نمزان شریف کے ادر اور پھر انہوں نے اس واقعے کی شرعہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو خواب دیکھا اس میں تو اشارہ تھا کہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بات میں تربیت کرنی تھی تو بیسیکلی وہ جو روانی اولاد خواب میں پیدا ہو رہی تھی وہ اس کی طرف ہی آ رہا تھا تو بات ہو بات ہو بات ڈالہ کریں اللہ سے گھر جو اچھا اس طرح کے واقعات کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں تو یہ انہیں جسریفائی کرنے کے لیے قرآنوں سننہ سے کوئی چیز نہیں پیش کرتے اس سے قرآن کسی بابے کی کوئی بات بتا دیتا ہے اوہ بھی تو آئیز ہے یار ہمیں کس کی دوز لگاتے ہو بھئی ہم تو ان کو بھی یہی کچھ سمجھتے ہیں جینجینئر صاحب بزرگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں بھئی بزرگوں نے کام ہی اس طرح کیا بھئی بزرگوں نے نہیں کیا ان کے ماننے والے کہتے ہیں بھئی ماننے والے جب ان بزرگوں کو اسی طریقے سے مانتے ہیں تو میں ان کی سوائی کیوں پیش کروں کل کو کوئی غلام احمد قادیانی دجال کی سوائی پیش کرنے شروع کر دے تو میں ایک ہوں کہ اس نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا تھا بتائیں بھئی جو اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اسی کو آگے لے کے چلیں گے نا پانچ سو سال بعد کوئی آگے کہے نہیں نہیں یہ تو قادیانی غلط کہہ رہے ہیں وہ تو بہت بڑا بلی اللہ تھا اس نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا اس طرح تو نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا خیر یہ ماشاءاللہ بزرگوں کی لیگیسی نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ آپ کو جو واقعات اس حمزان میں بھی کتنے سننے کو ملے کوئی اتقاب میں واقعہ مل رہا ہے کسی مسجد کے اندر مل رہا ہے کسی مدرسے میں مل رہا ہے اور مجارٹی مولویوں کے ہی واقعات ہیں کوئی اکا دکھا کوئی ہٹکے ہوں گے ادربائیس سارے مولویوں کے واقعات ہیں تو یہ صدیوں سے ہی سلسرہ جاری ہے پورے زور شور کے ساتھ اس میں زیرا مجرم سب سے پہلے تو علماء کا تب کیا کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور نہ کروایا اس کے بعد ماں بھاں بھی مجرم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں باز تو بچارے جنرلی کوئی غریب خاندان سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو دوگت کی روٹی مل جائے گی لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی مدرسے کے ہاؤسٹل میں بچے کو داخل کروانا چاہیے بلکل دے سکالر وہ دن کو پڑھے اور واپس آٹھے سیدھی سی بات ہے ان جنرلوں کے حوالے بچوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بیجنے کی ضرورت ہے جس کو شوہ کہنا میرے بھائی وہ گھر کاری لگوا لے اور بڑی کم قیمت کے اوپر یہ بچارے کاری حضرات جو ہیں وہ ٹویشن پڑھا دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ ٹویشنوں کی فیز سکول اور کالیج کی بچوں کی دے رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کیا ایک گناہ زیادہ تو گھر میں لگوائیں اپنی نگرانی کے اندر کیا ضرورت ہے آل نائن بھی فیزلیٹی بیلی بل ہے وہ کریں مسجدوں میں پانچ سو ہزار پر اپنا بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو ان جنرلوں کے آگے بھیڑیوں کے آگے ڈال لے کی کوئی ضرورت نہیں ملکل سیدھی سی بات ہے آپ تو یہ نہیں کسی بچے کو کوئی اتقاب بھی کا بیٹھائے مسجد کے اندر شابیداری کے لیے بھی کیوں بھیجے سیدھی سی بات ہے جب اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوں گے اگر اگلی تین لاشے ملنی ہے بچوں کی اور دیکھیں ایسے زالے میں مار بھی دیتے ہیں اس طرح گرنے سے ثبوت مٹھتے ہیں گے مولویوں کے بعد ماں باپ کے بعد تیسے نمبر کے اوپر میں سٹیٹ کو مجھے سمجھتا ہوں میڈیا میں کیوں نہیں ان کی سزائیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں پھر وہ یہ روڈز بلوگ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس وجہ سے سزائیں تو اوری ہوتی ہیں کاش ہماری سٹیٹ اتنی مضبوط ہو جائے کہ یہ اعلانیاں ان کی سزائیں بتائی جائیں جس طرح زیرم قتل کیس ہوا تھا پورے ملک کے اندر آگ لگی تھی وہ بھی وہ مولوی نکلاتا ہے اگنات خان جو سب سے آگے تھا اتجاج کرنے والوں میں وہ سب سے ایک سپیڈی ٹرائل ہوا اور اس کے بعد اسے سزا ہوئی ادربائز تو بہت کم سزائیں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں اور بہت کام ہی ہیں جو سزا تک پہنچے بھی ہیں اکثر اوقات صلاح صفائی والا معاملہ ہو جاتا ہے یا شواہد ناکافی ہونے کی بنا کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں میرا بھی پوائیٹ اویو یہی ہے کہ اگر شواہد موجود نہیں ہے تو زبردستی کسی کو تختیں بشک برانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج کے اس موڈرن دور میں شواہد ایک کٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں سی سی ٹی وی کیمرہ ہر جگہ پہ لگاوا ہے دیکھیں نا یہ جو اس بچے کے گلے پر ڈور پھیری تھی پانچ سو بندیروں نے پکڑے ہیں چند دنوں کے اندر اس قاتل تک پہنچ گئے ہیں جس کی ڈور سے وہ بچہ شہید ہوا فیصلہ باد میں اور اس نے خودمان بھی لیا تو تھوڑی سی میند کیجئے تو آپ اصل مجلیم تک پہنچ سکتے ہیں آج کے اس موڈرن دور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے کیے ہوئے جن کو ٹریک کرنا بہت آسان ہے اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں فون کالز کے ذریعے پھر ڈی این اے ٹیسٹ ہے سی سی ٹی بھی کیمرہ ہے شواہد بھی ہیں اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تک سارے شواہد اکٹھے نہ ہو تو کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے سلال نہیں ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبانے کی خاطر کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائیں اور پھر بہت صلاح صفائی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی شخص الزام واپس لے رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے میں نے گھسے میں آ کے بات کی ایسا نہیں ہوتا اسے بھی منتقین جام پر پہنچنا چاہیے لیکن کوئی تماشا نہ لگا لے جس طرح یہاں تو ہینے مذہب کے نام کے اوپر اکثر اوقات تماشی لگایا ہے تو یہ بھی ایک ٹول لوگوں کی دشمنی نبانے کا نہ بن جائے اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے ایس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کس کس چیز کا رونا رویا جائے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو یہ خرابی پبلیکلی اب رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد اب پبلیکلی ان کی سزائیں بھی ٹکلیئر ہونی چاہیے میڈیا کے اندر یہ بارے بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو پروٹیکشن دیں قانون تو بڑے اچھے بننے میں لیکن شواہد میں کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات بلکہ اثر اوقات مجرمین جو ہیں اس وزاو سے بچ جاتے اور پھر یہ جو ان مولیوں کے فرنٹمن مولوی ہیں یا کوئی اور ہیں پینچرٹ والے لوگ انہیں بھی لگام دینی چاہیے کہ اب تم آگے خام خواہ کیوں صفحیاں پیش کر رہے ہو کس کی طرف سے اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہو ان کی مولی پچے کٹنے چاہیے آ کے الٹا مزار کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں بجائے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کے یہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ہیں لوگوں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے قومِ لوت کی تباکاریوں کا ذکر کم اس کم آٹھ جگہ کے اوپر کیا ہے اور ان میں سے بھی جو چار مقامات ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ایسے تو آٹھ کے آٹھ ہی تفصیلی ہیں لیکن چار بہت زیادہ ہیں سورة العراف سورة حود سورة الحجر اور سورة اذاریات کہ قومِ لوت میں جب یہ برائی آئی بدفلی والی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوت علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا صدوم اور آمورہ کی بستیاں تھی اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے صدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے تو حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا انہوں نے دعوت حق رکھی اس کے بوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا صرف لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور جو ان کے دماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو گھیجا اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھار آگئے ان کو تنہی پتا تھا یہ فرشتیں اور لوت علیہ السلام بھی گھور آگئے انہوں نے بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتیں ہیں جو انسانی شکل میں ہیں انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو یہ میرے ممان ہے انہوں نے کہا چھوڑ ان کو ہمارے حوالے کار پھر ان فرشتوں نے حضرت اللہ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتیں ہیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا تو آپ نے رات و رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ علیہ السلام نکلے ہیں اپنے دوادوں کو کہا وہ نہیں نکلے بی بی ساتھ نکلی لیکن وہ بھی آدھے راستہ نے اس نے مڑ کے دیکھا اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا وہ بھی مردی اپنی قوم کے ساتھ اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا قرآن کے الفاظ ہے کہ ہم نے وہ بستی اُلڑ دی اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور ہر پتھر مقرر تھا اللہ کی طرف سے قرآن کے الفاظ ہے کہ کس شخص کو جا کے وہ لگنا ہے اس کے حصے کا پتھر یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے اسی سزا کو آگے پھر کونٹینیو کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکاشری میں مجود ہے المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر مجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے ابن اباس کا بقیدہ قول مجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ ایسے شخص کو اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو ورنہ صرف جو فائل ہے جو زیادی کرنے والا ہے اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرائے جائے اگر بچ جائے تو پتھر مار کر اسے ہلا کیا جائے سنسار کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے بھی یہ کیا تھا کہ بستی اُلٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے یہ قرآن میں سزا آئی ہوئی ہے اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں میں نے مفتی عزیز کیلئے کہا تھا کہ منارے پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہ یہ باپ ہے اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے ہلا کیا جائے اس طرح فیصلہ باد میں کوئی رپورٹ ہوا ہے تو وہ گھنٹا گھا کے اوپر سے ان کو نیچے گرانا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ٹیٹرس بنے پھر احادیث کے اندر جس شدومت کے ساتھ اس کی مضمت آئی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہیں نبیل السلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فائل اور مفہول بشرتے کے دونوں برزا کر رہے ہوں ان دونوں کو قتل کر دو اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمزی نے نکل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں اللہ کی لعمت کے مستحق ہیں اس ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمزی کی ابودعود کی ابن الماجہ کی مشکار شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جل کے اندر پھر ترمزی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبیل السلام نے فرمایا کہ قوم اللوت کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور پھر جامعہ ترمزی کے اندر حدیث ہے کہ نبیل السلام نے فرمایا کہ لانت ہے جو قوم اللوت کا عمل کرے خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم اللوت والا عمل ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معملہ نظر آ رہا ہے جو سمجھتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکے دار ہیں اور لہذا ہمارے اوپر اور اگر کوئی حرف آتا ہے تو دین کے اوپر حرف آتا ہے خدا کا نام ہے سب لوگ کو بلی چڑھائیں اور دین کو بچا لیں ان کی حضرت کی آفکر نہ کریں آج جتنے بھی ایتھیسٹ ہے سیکولر قسم کے لوگ جو وی لاؤس بنا رہے ہیں اس میں مجھے یہ بزبی طرق ہے یہ بار بار یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں تم لوگ اپنی حرکتیں چھیک کرو نا کیوں موقع دیتے ہو اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد دیتے ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ بچا لے میں نے کہا تھا وزبینے کسیر سے میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوئی سے کہ قسم منوطوی کو اپنے ساتھ لٹاؤ اور عشر تانوی کو میں نے کہا ہے کہ یہ پھر واقعہ نکل بھی کرو میں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا شیطانی کہ تم قسم دلن کی شکل میں آیا ہے اور آگے بھی کام ہوئا ہے تو یہ بتاؤ آگے میں نے تو نہیں کہا تھا مفتی دلزی سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا اب یہ جو کاری معاویہ ہے اور وہ دیکھیں وہ جو بچے کا باہ بار بار میر معاویہ میر معاویہ کہا رہا ہے وہ پاہیوں میرا سٹوڈنٹ نہیں ہے میرے بتانے مار دینا ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹ بھی ہوئے مجھے تو بھی پتا ہے اس بات کا تو وہ بار بار میر معاویہ کہا رہا ہے میر معاویہ کہا رہا ہے آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ سیکلر طبقہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف مجھے یہ تو خود آپ لوگ یہ حرکتوں کی وجہ سے ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا جب کبھی میں نے یہ واقعات بتائیں تو تم لوگوں نے کیا ہے تو پھر میں نے واقعات آ کے بتائیں کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگانے دین نہیں ہیں ان کے جو بزرگانے دین تھے بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے تو حاجید الباب صاحب نے رائیوینڈ میں جو یہ بسین کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائیو کے ساتھ کھڑے ہوئے نا کہ ان کو تو ہم صدھار نہیں سکتے یار تم والد اور بڑا بھائی ساتھ لے جاؤ ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے تم لوگ ساتھ جاؤ تو ہماری ڈکٹرنگ کوئی سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں برا ملانے والی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اسلام کی کوئی اچھی پکچر جو ریلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ادروائز یہ بدنامی کا سسرا جو ملویوں کے مطے لگ چکا ہے یہ اسی طریقے سے چالی رہے گا اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو اس قسم کے گناہ کے کاموں سے اور ہمارے بزرگانے دین کو بھی جو مال میں بھی آنے والے ہیں اولیاء اللہ اور علماء کرام اور فقیح حضرات اور مفتیاء ان سب کو بھی اس طرح کے گناہ سے محفوظ رکھیں آمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعزواج محمد وعمت محمد اجمعین الہیوم الدین